مونسون اور موسم پرورمان کا آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ سبی کا بہت بہت سواگت تبیلندن ایک بار پھر سے ویدر الڈر چینل کے اوپر اس سمائی دیش کے بدے دخشنی بھاگوں پر مکیتر شوشک موسم پہ چلتے اس سمائی جو سوکی کے حالت ہے وہ وکسیتوں تو توے نظر آ رہے ہیں اس سمائی بارش کا نام و نشان دیش کے کئی راجوں پر دکھائی نہیں دی رہا ہے اور ابھی بھی میں نے جب لائٹننگ کا اسٹیٹرنس دیکھا تو دیش کی ادھیکانش باگوں پر لگ بگ ہم دیکھیں تو اترباد کے ادھیکانش حصوں پر ساتھ ساتھ مدی بھارت کے بھی تمام شطروں پر اور دخشن بھارت کے بھی تمام حصوں پر مکیتر شوشک موسم بنا ہوا ہے بارش اس سمائے اگر کہیں بردیوی نظر آ رہی ہے تو وہ ہے نیپال ساتھ ساتھ پر اتربادش کے حصوں پر ساتھ ساتھ بیہار مدی بھارت کے راجوں پر بارش میں کوئی زیادہ پریورتہ نہیں ہو رہا ہے لیکن آگامی دنوں میں کس طرح کا مانسون پردیشن رہ سکتا ہے دیش بھر میں اس کی بات کرتے ہیں اس ویڈیو میں آج ہو گئے ہیں 12 اگست 12 اگست سے لے کر 21 اگست کے بیچ میں کس طرح کا مانسون پردیشن رہتا ہے دیش بھر میں آئیے اس کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں اور آپ کو بتا دوں کہ اس سمائے دیش کے ان شطروں پر بارش نہیں ہو رہی ہے جہاں پر پچھلے دنوں کافی اچھی بارش دیکھنے کو ملی تھی جس میں پرموکتور پر گجرات مدی بردیش راجستان پنجاب بھریانہ دلی ان شطروں پر پچھلے دنوں کافی اچھی بارش ہوئی کئی شطروں میں بھاری بارش کی جلتے بارج سراد بھی بنے تھے لیکن اب یہاں پر کمزور مانسون پردیشن دکھائی دی رہا ہے اور ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا اور چینلوں کو سسکرائب کرنا نہ بھولے مانسون اور مانسون سے جانکاری کے لیے لگاتار میں آپ کے ساتھ بنا ہوا ہوں مانسون کی جانکاری کے لیے کچھ علاقوں میں ہلکی کلاورز بن سکتے ہیں کچھ علاقوں میں ہلکی سمدھیم بارش جمعو کشمیر اور آسپس کے لگے ہوئے شطروں پر ہو سکتے ہیں پنجاب کی شطروں پر ہریانہ کے بھو تریسوں پر بارش ہونے کی سنبھاونا ہے کچھ پل کے لیے ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ دلی میں مکیتہ شوشک موسم رہے گا کچھ پچھمی اتر پردیش کے شطروں پر بھی شوشک موسم کی سنبھاونا ہے بلیلی شاجہ پورو ان شطروں پر لگے ہوئے گیٹر نوڑا گازیباد آگرہ علیگر ان تمام علاقوں پر بھی ہلکی سمدھیم بارش تو مکیتہ شوشک موسم کی سنبھاونا بنتی ہوئی نظرہ رہیے بارہ آگست کو اس کے بعد راستان کا ایک بڑا حصہ اس طرح مکیتہ شوشک بنا ہوا ہے اور بارہ آگست کو بھی شوشک موسم کی سنبھاونا ہے حالانکہ پورو بھی بھاگوں میں جس میں بھیلوارا کوٹا اور ادھے پور سے لے کر جوتپور کے کچھ حصوں پر بارش ہونے کی سنبھاونا بن رہی ہے ہلکی سمدھیم بارش بادلوں کی گرجنا کچھ علاقوں میں تو کچھ علاقوں میں لائٹننگ ساکھ گتیویتیں بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے حالانکہ زیادہ بارش کی سنبھاونا نہیں ہے گرجایت کے بھی تمام علاقوں میں لائٹ ٹو موٹر ٹرین یعنی ہلکی سمدھیم بارش کی سنبھاونا ہے ایک دو جگہ پر کچھ پل کے لیے بارش کی سنبھاونا بن رہی ہے مدیم سے بھاری ورشہ ہو سکتی ہے امبی کاپور رائپور اور بیلاسپور ان تمام شیطروں پر بارش ہوگی لیکن لائٹ ٹو موٹر ٹرین تو کچھ علاقوں میں بھاری ورشہ ہو سکتی ہے اس کے بعد اوڑیسا کی شیطروں پر بارش ہونے کی سنبھاونا رہی ہے بیہار چارکن میں موشلہ دار بارش ہونے کی سنبھاونا بنتی بھی نظرہ رہی ہے اور پروتر بھار کے تمام شیطروں پر اچھی مونسون کی بارش کی سنبھاونا ہے آگے بات کرتے ہیں کہ 13 اگست کو کس طرح کا مونسون پردیشن رہ سکتا ہے آگا میں جنوں میں بنگال کی کاری پر کم دباؤ کے شیطر کی بننے کی سنبھاونا ہے تو اسے میں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لگ بگ بارش کی جو گتیوی دیا ہے وہ پروتر بھار کے پر سمٹی ہوئی ہے کیونکہ ایک سائیکلونک سرکولیشن میں بنا ہوا ہے جو اتری بیہار کے اور اس سے لگے ہوئے اتر پردیش کی شیطروں پر ہے اس کے پروتر بھار سے اتر پردیش کی ترے والے بیلز یعنی کی گنگا کے میدانی والے حصوں پر کافی اچھی بارش ہونے کی سنبھاونا ہے اس کے علاوہ اترکن اور اس سے لگے ہوئے دلی کے حصوں پر بھی بارش ہو سکتی ہے اس کے علاوہ پنجاب ریانہ میں بارش کی قطیویتیا کچھ بڑھے گی ہلکی سمدھیم بارش ہونے کی سنبھاونا ہے اور اس کے بعد اگر میں بات کریں تو لگ بھگ پروتر بھارت کی میں بات کروں تو یہاں پر بھیشن مونسونی بارش کی سنبھاونا ہے اور جارکن کے علاقہ پر بھی بھاری بارش ہوگی اوڑیسہ کے اتری سے اور چھتیزگر کے اتری سے پر بھی مدھیم سے بھاری مونسونی بارش کی سنبھاونا تیراغست کوئے اس کے بعد گوجیات پچھے مدھیم پردیش مہاراستہ، کلنگنا، آندھر پردیش، تمیلارو، کیرل اور کرناٹا کے کئی شیطر پر مکیتا ہلکی بارش اور شوشک موسم کی سنبھتے ہیں کہ چودہ اگست کو کس طرح کا مونسون پردیشن رہ سکتا ہے چونکہ مونسون کی طرف ہیمالہ کی دہلیس پر ہے تو ایسے میں بارش کی قطیوی دیاں پردیش شیطر پر کافی زیادہ بڑھتی بھی نظر آ رہی ہے نیپال سے سٹے ہوئے جو شیطر ہیں اتراکھن کے وہاں پر بھاری سے بہت بھاری بارش اترا پردیش کے بھی نیپال سے سٹے ہوئے شیطر پر بھاری مونسونی بارش ہونے کی سنبھاونا بندی بھی نظر آ رہی ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لگ بھاری بارش کا سسلہ رہے گا بیہار کے شیطر پر اور اپیالے پچھن بنگال کے شیطر پر ساتھ ساتھ اور اتر بھات کے یہاں پر مدیم سے بھاری مونسونی بارش کی سنبھاونا آئے ہلکی سمدیم بارش کی گدیوی دیا مدی بھارت کی راجعہ پر بڑھے گی بوجیات میں ہلکی سمدیم بارش ہونے کی سنبھاونا آئے اور اکہ دوکہ حسطانوں پر زیادہ چانچت سے نہیں ہے بارش کے اس کے بعد رائستان کے پوروی بھاگوں پر بھی کچھ لاکوں میں مدیم سے ہلکی بارش ہونے کی سنبھاونا آئے اور ساتھ ساتھ پچھن مدیبردیش میں پوروی مدیبردیش سے لے کر چکتیزگر کے بھی کچھ پوروی اوتری بھاگوں پر مدیم سہل کی بارش ہونے کی سنبھاونا بنتی بھی نظر آ رہی راجعہ پچھنے کے پچھنے شتر یعنی کی بیکارنے سے لے کر جیسل میت تک اور ساتھ ساتھ چورو میں فیلال مکہ تر ششک موسم کی سنبھاونا آئے اور ڈلی پر بھی ششک موسم دکشنی سو پر آئے گا اوتری سو میں بارش ہو سکتی ہے پنجاب ریانہ کے شتروں پر بھی بارش ہونے کی سنبھاونا بنتی بھی نظر آ رہی مدیم سے بھاری مونسونی بارش ہو سکتی ہے چونکہ پوروی تریش شتر پر یہاں پر بادل بنیں گے اور کچھ لاکوں میں مدیم سے بھاری مونسونی بارش ہو سکتی ہے آگے بات کرتے ہیں کہ آگے کس طرح کا مونسون پردیشن رہ سکتا ہے پندرہ اگست کی استحتیاب دیکھئے پندرہ اگست کو ایک سائکولینک ساکولیشن پوروی تریشن پر پہنچ جائے مونسون کی ٹرپ اس کو سکری کر رہی ہے اس کے پراباو سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوترہ گرن سے لے کر جمعو کشمیر اور ہیماچل کے کئی شتروں پر بھاری سے بہت بھاری بارش کی سنبھاونا ہے جو ان پر بھاری تو سکتا ہے نجیوں میں اپھان اور لینز لائٹ جیسی گتیویدیاں بھی دیکھنے کو بھی سکتی ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں بارش کی گتیویدیاں لگ بھار جارکن میں کم ہوگی لیکن چتیز گھر کے اتری سو پر مدیم سے بھاری برشہ اوڑی ساکی شتروں پر بھی مدیم سے بھاری برشہ ہونے کی سنبھاونا ہے اس کے علاوہ پورو تر بھارت کے ایک بڑے اسے پر اچھا مونسون کا پردیشن رہے گا اکمالے بچیم بنگال سے لے کر سکیم اور اگناچہ پردیش کے کئی سو پر زبدست بارش کی سنبھاونا ہے اس کے بعد مدیم سے ہلکی بارش کی سنبھاونا ہے پوروی اتبادے سے لے کر گوجات پچھم مدیبردیش پوروی مدیبردیش سے لے کر مدیمہ راستہ اور راستان کی پوروی بھاگوں پر دکھائی دے رہی ہے یہاں پر مکہ کا ہلکی بارش کی سنبھاونا ہے لائٹننگ ساکت نینرشٹروم کی گتیویدیاں دیکھنے کو مل سکتے ہیں دو پر بعد اس کے بعد پنجاب بریانے کے اتری سو پر مدیم سے بھاری ورشہ کی سنبھاونا ہے اور ساتھ ساتھ دلی پر بھی مدیم سے ہلکی بارش ہونے کی سنبھاونا بنتی بھی نظر آ رہی ہے دکھشنباد کے تمام راجعوں پر ہلکی اس مدیم بارش کا سسلہ رہے گا سولہ اگست کی استطیقی بات کریں سولہ اگست کو کیا رہے گا مونسون کا پردشن تو آپ دیکھ سکتے ہیں لگ بگ دلی پر بارش کی سنبھاونا ہے بنتی بھی نظر آ رہے ہیں دلی کے آس پاس کے شیطروں پر مدیم سے ہلکی مونسونی بارش ہونے کی سنبھاونا ہے حالانکہ بنگال کی گھڑی سے اس طرح کا ہواوں کا تھوڑ چل رہا ہے تو اسے میں یہاں پر موشن پہنچے گا تو اچھ پل کے لیے بھاری مونسونی بارش کیلئے پرستیتیا بنے گی لیکن ہلکی سمدھیم بارش راجستان کے تمام شیطروں پروں کی مکھیت پچھمی راجستان میں ششک موسم رہے گا اس کے بعد گوجات پچھم مدیم بارش پوری مدیم بارش میں پلال ہلکی سمدھیم بارش ہونے کی سنبھاونا ہے حالانکہ مہارشت کے ممبئی سے لگے ہوئے شیطروں پر جو تتورتی شیطریں ماں پر مدیم سے بھاری ورشہ کو سنبھاونا ہے اس کے علاوہ دکشنباد کے تمام راجیوں پر ہلکی سمدھیم بارش کی سنبھاونا ہے اس کے بعد اتبردش بیہار سہیت اپنیل پچھم بنگال کی شدروں کی بات کرے تو یہاں پر ہلکی سمدھیم بارش کے ساتھ کچھ لاکوں میں بھاری ورشہ ہو سکتی ہے اوڈیسا چتیزگر کے مدیم سے بھاری مونسونی بارش ہونے کی سنبھاونا بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور سترہ اغسط کی اس طرح کی بات کرے سترہ اغسط کو بارش کو لے کر پیٹرن جو ہے وہ بدل رہا ہے بارش کی گتیویدیاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے بڑھتی بھی نظر آ رہی ہے اس طرح سے ہواوں کا فلو چل رہا ہے تو بارش کی جو گتیویدیاں ہیں وہ لگاتار اس دشاہ میں بڑھ رہی ہے یعنی کہ پور بر سے پچھم کی اور بارش کا سنبھاونا نہیں ہے لیکن کچھ پل کے لیے راحت دینے والی بارش آپ کو دیکھنے ہوں بلے گی بارش کے سنبھاوناوں کے بات کریں لگ بگ اتری مدیبردیش کی شیطر پر ایک نئے بارش کے اس پیل کے شروع ہونے کی سنبھاونا بندیوی نظر آ رہی سترہ اغسط کے اس پاس لیکن یہ بارش کا سسلہ اتر بردیش کی شیطر پر رہے گا اتر بردیش میں تمام جنگوں پر بھاری ورشہ ہونے کی سنبھاونا بن رہی ہے ہلکی سمدھیم بارش کے ساتھ اس کے علاوہ بیہار چارکن اور چھتیزگر اوریسہ کے اتری عصو پر مدیم سے بھاری ورشہ کا ایک نئے دور شروع ہونے جا رہا ہے اس کے علاوہ پروترباد کی بڑی ستے پر اچھی مونسون کی بارش ہونے کی سنبھاونا ہے اور اگر ہلکی سمدھیم بارش کی بات کریں اب تو گوجات پچھم مدیبردیش مدیمہ راشتہ تلنگانہ آندھ پردیش تمیلارو اور کیرل کرناٹہ کے تمام شیطر پر فلال ہلکی سمدھیم بارش ہونے کی سنبھاونا ہے اور راجستہ کے پچھمی بھاگوں پر جہاں مکہ تشوش کے موسم کچھ علاقوں میں رہے گا تو کچھ علاقوں میں بادل بنیں گے جس میں اتری راجستہ کے سوپر بادلوں کے بننے اور اسباس کے علاقوں میں ہلکی بارش ہونے کی سنبھاونا بندی بھی نظر آ رہی ہے پنجاب بھریانہ میں فلال ہلکی سمدھیم بارش ہو سکتی ہے اٹھارہ اگست کے اس طرح ایک بات کریں اٹھارہ اگست کو ایک نیا نمد دباؤ کا شتر میں نے بتایا آپ کو کی بنتاوہ نظر آ رہا ہے یہ نمد دباؤ کا شتر زیادہ انٹینسی پائی تو نہیں ہے لیکن بھارت کے ایک بڑے حصے پر موسم کو بدلنے میں ساہیتہ کرے گا لیکن اس کے پر بھاو سے زیادہ بارش کی امید نہیں ہے حالانکہ ان شتوں پر بارش ہو سکتی ہے جہاں پر پچھلے دنوں بارش لگاتا جاری ہے ابھی بھی جاری ہے تو اس میں بارش کی سنباؤنہ ہے اتھارہ بردیش سے لے کر بیہار چارکن اور اڑیسہ چتیزکر کے اتری سو پر بڑھتی ہوئی نظر آئے گی یہاں پر مدیم سے بھاری ورشہ ہونے کی سنباؤنہ ہے اس کے علاوہ پروتر بھات کے ایک بڑے حصے پر جم کر بادر برشہ ہونے کی سنباؤنہ ہے اتھارہ کن کے بھی ایک بڑے علاقے پر جم کر بھاری ورشہ ہونے کی سنباؤنہ بن رہی ہے ڈلی کے پورو میں بارش ہوگی پچھے میں شوشک موسم رہے گا اس کے علاوہ راجستان کی ایک بڑے حصے پر مکیتہ شوشک موسم کی سنباؤنہ ہے حالانکہ اتھاری مدیم سے لگے ہوئے شوشک موسم کی سنباؤنہ ہے کوٹا میں مدیم سے بھاری ورشہ ہونے کی سنباؤنہ بندی بھی نظر آ رہی ہے پچھے مدیم سے بھی موسم بدلے گا کچھ علاقوں میں آگر ملوہ اور آسپاس کے حصے پر مدیم سے بھاری ورشہ ہو سکتی ہے اس کے بعد گجیت کے تمام شدوں پر ہلکی مدیم بارش ہونے کی سنباؤنہ آئے اور کچھ بارش کا پردیشن آپ کو یہاں پر دیکھنے کو بلے گا ممبئی سے لے کر کونکنگوہ کے گاٹوں پر یہاں پر مدیم سے بھاری مونسونی بارش ہو سکتی ہے اس کے بعد بارش کی سنباؤنہ کے بات کریں دکشن بھار کے تمام اسوپر موکیتر ششک موسم اور ہلکی بارش ہونے کی سنباؤنہ بنتی بھی نظر آ رہی ہے انیس اگست کی ستدی کے بات کریں انیس اگست کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارش کا سزلہ جہاں ہی وہیں پر لگاتا ہے بنتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن میجر جین یہ ہے کہ دلی سے لگے بھی اتری سوپر جہاں اتراکن کے شطر ہے وہاں پر بھاری ورشہ ہونے کی سنباؤنہ آئے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں نمد دباؤ کا سیت امڑ گھومڑ رہا ہے تو حصے میں اس کے پرباؤں سے بارش کی قطعیتیاں بیہار چارکن سہیت پوروی مدی بردیش کی سنباؤنہ بڑھتی ہوئے نظر آ رہی ہے اور اساہ چھتیزگر کے سنباؤنہ بھی بارش ہونے کی سنباؤنہ دکھائی دے رہی ہے یہ وہ حصہ ہوگا جہاں پر مدیم سے بھاری ورشہ کی سنباؤنہ آئے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں نمکہ دکھائی دکھائی بھاری ورشہ ہونے کی سنباؤنہ آئے اور باقی دکھین بھار کے اور مدی بھار کے تمام راجبار ششک موسم کی سنباؤنہ آئے ہلکی بارش کجیاد پچھین مدی بردیش اور مدی مہارسٹ کے سوپر دیکھنے کو بلے گی ساتھ ساتھ دکھین بھار کی تیلنگنا آندھ بردیش اور تمیلانو کے سوپر بھی ہلکی سمدھیم بارش ہونے کی سنبھاونا ہے راجستان کے ایک بڑے سیہ اور پنجاب ریانہ میں ملال مکیتہ شوشک موسم کی سنبھاونا بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے 20 اگست کی استطیقی بات کریں 20 اگست کو مونسون کا اگر پردیشن اتراکن کی شطور پر دکھائی دی رہا ہے ساتھ ساتھ بیہار چھارکنڈ اور پچھم بنگال سے لے کر پردیشن بارش کے بڑے سیہ پر بھاری مونسونی بارش ہونے کی سنبھاونا بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے یعنی کہ اگر ہم دیکھیں تو ابھی پلال بھارت کی پورو میں بھاری برشا ہوگی تو بھارت کی پچھمی شطور پر پلال مکیتہ شوشک موسم بنا رہے گا بارش کو لے کر انتظار لگاتا اور برطا ہوا نظر آ رہا ہے حالانکہ بیس اگست کی امیستیت کی بات کر رہے ہیں بیس اگست کو انمان سنبھاونا ہے کہ اتراکن سے لگے ہوئے دلی کی شطور پر بارش ہونے کی سنبھاونا ہے اتر پردیش کے شطور پر بھاری برشا ہو سکتے ہیں کئی جگہوں پر اور خاص کر پوروی اتر پردیش میں بھاری مونسونی بارش کی سنبھاونا ہے بیہار چارکن اور اتر پردیش پر بھاری بارش ہو سکتے ہیں تو اسے میں ان شیطوں پر بھاری بارش کی چلتے بارش سالات بن سکتے ہیں اور کئی جگہوں پر نجو میں اپانچ سیزتیتیاں پیدا ہو سکتے ہیں تو اسے میں آپ ساؤدان رہیں بھاری بارش کے لیے علاقی موڈل میں بتاؤ کہ چلتے یہ پوری طرح سے سنیچت نہیں ہو پاتا ہے کہ کس طرح سے آنے والے سمجھ میں کیا ہو سکتا ہے لیکن ایک انوان لگا جا سکتا ہے اس کے مطابعت کہ آنے والے سمجھ میں کچھ اس طرح کی پریشتیتیاں بن سکتے ہیں اور لگ بھر ہم نے دیکھا ہے کہ آنے والے دس دنوں کے دوران جو پریشتیتیاں بتاتے ہیں موڈل وہ کافی سرک رہتی ہیں فلال بارش کی سنبھاوناوں سے بات کریں راجستان کے تمام شیطوں پر مقیتہ ششک موسم کی سنبھاونا ہے پوروی راجستان کے بھی کئی شیطر ششک ہو جائیں گے اس کے علاوہ مجھات پچھ مدیم بردیش میں ہلکی بارش ہونے کی سنبھاونا ہے پوروی مدیم بردیش میں بارش کی گتویجہ بڑے گی لیکن ہلکی سمجھ مدیم بارش ہوگی ساتھ ساتھ مدیم آراشتہ تیلنگانہ آندھ پردیش تمیلارو ان تمام شیطر پر ہلکی سمجھ مدیم بارش ہونے کی سنبھاونا بنتی بھی نظر آ رہی ہے 21 اگست کی ستتی کی بات کریں 21 اگست کو کوئی زیادہ میجر چینج نہیں بنتا ہوا نظر آ رہا ہے جو سسٹم آئے تھا وہ آپ دیکھ سکتے کہ پوروی اور پروتر بھات کے اور نکل رہا ہے تو اب مدی بارت پر بارش کی گتویجہ بند ہو جائے گی سکھے کے لیے پرشتے تھا پھر اس سے بنتی بھی نظر آ رہی ہے حالانکہ ہلکی سمجھ مدیم بارش مدی بردیش گویجات مہاراستہ تیلنگانہ آندھ پردیش کامل لڑو پر بردیوئی نظر آ رہی ہے یہاں پر حالانکہ ہلکی سمجھ مدیم بارش ہو سکتی ہے اس کے علاوہ بھاری مونسونی بارش کی سنبھاونا ہے ممبئی سے لے کر کونکرن گوہ کے ان گھاٹوں پر دیکھا جائے گی جہاں پر پچھمی شیطوں پر یہاں ایک ٹرپ لائن دیکھا بن سکتی ہے اس کے اکورڈنگ یہاں پر بارش کی ترتیویتیاں بڑے گی کچھ علاقوں میں رہا دینے والی مونسون کی بھاری ورشہ ہو سکتی ہے اس کے بعد ہلکی سمجھ مدیم بارش کی سنبھاونا ہے بندیوئی نظر آ رہی ہے دلی پر اور رائستان کے پچھمی شیطوں پر مکیتہ ششک موسم کی سنبھاونا بنی رہے گی اس کے بعد مدیم سے بھاری تو کچھ علاقوں میں بہت بھاری بارش کی بات کریں تو یہاں پر بیہار چارکن اتر پردیش کے پوروی بھاگوں سے لے کر پچھمی بھاگ ساتھ ساتھ اترکن اور ہیماچن سے لے کر جمہو کشمیر تک بھاری بارش ہونے کی سبھاونا ہے اور پروترباد اور اسم میگالے میں بھاری سے بہت بھاری بارش اور اکمالے پچھم بنگال کے شیطوں پر اتی بھاری بارش ہونے کی سبھاونا بندیوی نظر آ رہی ہے یعنی کی مونسون اس بار پوروی اور پروترباد پر اگر رہے گا بھاری مونسونی بارش دے گا جس سے ندیوں میں اپان جیسے ستیاں اور باہر سے سلاحات بن سکتے ہیں اور ایک طرف پچھمی شیطوں پر موکیت اور سوشک موسم چلتے فصلوں کے خراب ہونے اور نقصان کی آشنکہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے سوکے کے لیے گمبر پرستیتیاں بن سکتی ہے تو یہ جانب اگلے دس دنوں کا اپنے موسم پوروانوان اور موسم کا یہ بدلتا مزاج لگ بگ پروترباد اور اترباد کی راجو پر کافی زبادست دکھائی جارہا ہے لیکن دکشن بھارت اور مدی بھارت اور کچھ اترباد کے جو حصے ہیں پچھمی شیطر وہاں پر پھلال بارش کو لے کر کوئی بھی پرستیتیاں بنتی بھی نہیں نظر آ رہی ہے تو ایسے میں لگ رہا ہے کہ کچھ بھاگو پر اچھی بارش ہو رہی ہے تو کچھ بھاگو میں سوکے کیا لاتے ہیں انلینوں کا کافی زیادہ پردشن مونسون پر دکھائی جارہا ہے انلینوں دیش کے مونسون پر ایفیکٹ ڈال رہا ہے تو ابھی کے لئے اس ویڈیو میں تاہیی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں دھنیباد